آئی ایم ایف نے پاکستانی مشہد کے اوپر دباؤ دیتے ہوئے پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکام سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر آپ کو کرزہ لینا ہے یا آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے تک آنا ہے تو ایک بڑی شرط ہے کہ شرح سود پلیسی کو پھر بڑھایا جائے اور بلند شرح سود سے آپ اگر آپ چیزیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ سمایہ کری کریں گے تو شرح سود جو ابھی پاکستان میں چل رہی ہے اور اس کے بعد جو مزید آئی ایم ایف کے دباؤ کے بعد پاکستان انکریز کرے گا اضافہ کرے گا تین چیزوں میں آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی کیونکہ پاکستان میں غیر پیداوری کرزوں کی شگرہ دو گناہ سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ قریبا تین گناہ چک ہو چکی ہے جبکہ پاکستان کی اگر معاشی سرگرمیوں کے لیے کرزوں کی طلب کی بات کریں تو اس وقت قریبا پانچ اشاریہ پانچ فیسج کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے اور بینکنگ سیکٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے ساڑھے قریبا نو ماہ گو دران بینکوں کی طرف سے جو پاکستان میں غیر پیداوری خراجات ہے اس میں کرزوں کی فراہمی میں دو گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جبکہ معاشی سرگرمیوں کی بہتری کے لیے کرزوں کی شرح میں قریبا پانچ اشاریہ پانچ فیسج کی کمی سامنے آئی ہے سٹیٹ بینک کی جاری کردہ ہفتہ و ریپورٹ کی بات کریں تو کمرشل بینکوں کی جانب سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اس سال میں جولائی سے اپریل کے دران تین ٹریلین روپے کا کرز فراہم کیا گیا جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دران نو سو چتالیس ارب روپے رہا ہے تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کا پلان بنایا ہوا ہے تو یہ چیزیں بہت جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تو پاکستان میں آپ نے کارز جو ابھی ریگولیٹری ڈیوٹری ختم ہوئی ہے پاکستان میں اس میں جو لوگ ابھی کے لیے انویسمنٹ کے طور پر کارز میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں موبائلز یا الیکٹرونکس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کموڈٹی میں چیزیں آتی ہیں تو بہت زیارے لوگ ان چیزوں میں بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی کارز میں کارز کی پرائز پاکستان کے اندر ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے بہت زیادہ نیچے آئیں گی ابھی تو ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان کے اندر کاریں بہت زیادہ سستی ہوں گی اور آپ کارز میں انویسمنٹ نہیں کریں اگر آپ نے پلان بنایا ہوا ہے کیونکہ تاریخی بلند ترین کرزوں پر انٹرسٹ پیمنٹس کی وجہ سے حکومتی کرزوں میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے جو کہ معیشت کے لیے کوئی بھی خوشگوار عمل نہیں ہے اور ایسی حالت میں اگر آپ نے کارز میں انویسمنٹ کی تو آنے والے وقتوں میں آپ کی انویسمنٹ بھی ڈی ویلیو ہوگی اور آپ کے پیسی کی بھی ڈی ویلویشن ہوگی تو آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی کار میں اور روہ مالی سال کے درانے اگر آپ بات کریں پاکستان کے انڈرسٹ پیمنٹس بھڑھ کر قریباً پانچ ٹریلین روپے ہونے کا امکان ہے جو کہ جی ڈی پی کا قریباً چھ اشاریہ پانچ فیصد ہے یعنی پاکستان کی ٹوٹل گروس جو پروڈکٹ ہے جو جی ڈی پی ہے ہماری گروس ڈیویلیمنٹ اس کا قریباً چھ اشاریہ پانچ فیصد ہم انٹرسٹ پیمنٹس میں کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹل پیمنٹ نہیں ہے یہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ ہے جو کہ ابتداء میں اگر اندازہ لگایا جائے تھے یہ جی ڈی پی کے قریباً چار اشاریہ چار فیصد تھی یعنی تین اشاریہ نو ٹریلین روپے زیادہ ہو چکے تو آپ نے اگر کارز میں انویسمنٹ کیا موبائلز میں انویسمنٹ کیا الیکٹرونکس میں انویسمنٹ کیا آپ تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا آپ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پروپیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سر پروپیٹی کا بتائیں دیکھیں جی پروپیٹی کے اندر آپ ابھی رائٹ نو پلوٹس کے اندر انویسمنٹ نہیں کریں آپ کو کمرشل کے علاوہ کہیں پر بھی ریزیڈنشل پلوٹ اگر سستے میں مل رہا ہے یا آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ میں مل رہا ہے یا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پلوٹ لینے جاتے ہیں تو ہمیں پلوٹ نہیں ملتا تو دیکھیں جی آپ جب جاتے ہیں تو مارکٹ میں ہر کوئی ڈیسپریٹ بائر نہیں ہے ہر بندہ جو اس مہنگائی کے دور میں پرچیزنگ پاور کھو چکا ہے وہ ریل اسٹیٹ کی طرف نہیں آرہا اب ریل اسٹیٹ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں یا ریل اسٹیٹ میں جو لوگ ابھی چیزیں بیچ رہے ہیں ان میں سے چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ڈیسپریٹ ہو کر سستے میں بیچ رہے ہیں ورنہ جتنے بھی لوگ ابھی پلوٹس ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ بھی لاؤس میں نہیں جائے گا جس کی زندہ مثال اگر آپ سونے سے لے لیں دو لاکھ اٹھائیس ہزار پے کا سونا اگر کوئی آج خریدتا ہے تو کل اگر سونا دو لاکھ پندرہ ہزار پے پے آتا ہے تو کوئی بندہ نہیں خریدتا اس کو بیچے گا تو ہر بندے کا کنسرن پاکستان کی محشت کے ساتھ ہے کہ محشت بہتر ہوگی تو میں اس کو سیل کروں گا تو پروپٹی کے اندر اگر آپ کو پاکستان کے اندر ابھی شرمایہ داری کا موقع مل رہا ہے تو پلوٹس میں انویسمنٹ نہیں کریں اپنا پیسہ پلوٹس میں زائے نہیں کریں کمرشل میں انویسمنٹ کر دیں کمرشل پلوٹس کی پروپٹی پاکستان میں زیادہ نہیں گری اور کمرشل میں انویسمنٹ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میڈل کلاس بندے کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے کمرشل پلوٹ تو کمرشل پلوٹ میں انویسمنٹ نہیں کریں کمرشل پلوٹ میں آپ کی جو رینج ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس فکس ڈیپوزٹ ہے بینک میں پیسے ڈی ویلو ہے آپ کو فکس ڈ انٹرسٹ مل رہا ہے تو آپ کے پاس اپورچونیٹی ہے تو آپ کمرشل پلوٹ میں انویسمنٹ کر دیں نہ کہ ریزیڈنشیل پلوٹ میں لیکن اگر آپ میڈل کلاس ہیں شارٹ فنڈ ہے آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ کی صورت میں آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کمرشل میں بھی انویسمنٹ نہ کریں پاکستان کے مشہد کا اب اگر آپ مارچ اپرل سے بات کریں تو مارچ اپرل کے دوران جو سینٹرل بینک ہے اس کی پلیسی ریٹ میں قریباً چار سو بیس پوائنٹ کے اضافے نے انٹرسٹ پیمٹس کے جو حجم ہے پاکستان میں اس کو اکیس فیصد تک بڑھایا ہے اور حکومتی اخراجات کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو قریباً اپرل میں چالیس فیصد رہنے کی توقع تھی اس نے بھی حکومتی کرزوں میں اضافہ کیا ہے اور حکومت مزید نوٹ چھاپ رہی ہے جسے پاکستان کے مشہد پر دباؤ گہرا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی بڑھتی ہوڑان جو ہے وہ پکڑ میں نہیں آ رہی تو ایسے میں اگر آپ کوئی ڈالر بیس انویسمنٹ کر دیں کارز میں انویسمنٹ کر دیں گے الیکٹرونکس میں انویسمنٹ کر دیں گے موبائل فونز میں انویسمنٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کو نقصان دے گی آپ کموڈیٹیز میں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو ڈالی پراؤڈکٹس میں آپ کوئی آپ ابھی جیسے ابھی پاکستان میں نیکس سیزن جو ہے وہ فصل کا جو چل رہا ہے وہ چاول کا آئے گا تو آپ چاول میں لمبی انویسمنٹ کر دیں اس کے بعد جیسے ابھی ویٹ ہے پاکستان کے اندر گندم ہے تو گندم کا پاکستان کے اندر تھوڑا سا بہران آئے گا آنے والے وقتوں میں تو آپ اس میں انویسمنٹ کر دیں کموڈیٹی کی روز مرہ چیزوں میں آپ ملک پراؤڈکٹس جتنی بھی آپ اس میں انویسمنٹ کر دیں یہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ شارٹ ترم بھی ہوگی لیکن کموڈیٹی کی چیزیں جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہو رہی ہیں یہ زیادہ پیسہ بنا کے دے رہی ہیں آپ کو لیکن آپ کو ان میں انویسمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے جو کہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے اس کے بعد مارکٹ میں اگر پاکستان کی کرنسی کے مسلسل اگر آپ گراوٹ دیکھیں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کرنسی نوٹ پاکستان کے اندر دڑا دڑ چھاپ رہی ہے اور غیر ترقی آتی ہے خراجات کے لیے کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہے تجارتی کرزوں میں کمی ہو رہی ہے اور نوٹوں کی جو چھپائی ہے وہ تینوں معاشی حوالے سے بڑے انڈیگیٹرز پاکستان کے لیے بنا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اگر آپ نے سرمایہ کرنی ہے سرمایہ کری کرنی ہے بلند شرح سوز میں تو یہ تین چیزوں کے اندر جو آپ کو بتائیں ہیں انویسمنٹ نہ کریں آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ